بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھائی صاحب یہ ہے باتروم پیچی سے ادھر تین اس میں بیسن لگا ہوئے ہیں اندر یہ ٹوائلٹ ہے اور اس کو توڑ کے ہم لوگ کیا بنائیں گے اس کی جگہ سیڈی بنائیں گے دو منجل کا سیڈی بنائیں گے یہاں سے اس کے اوپر بھی ایک ٹوائلٹ ہے اس کو بھی توڑیں گے تو ٹائل جو ہے وہ نیچے سے توڑنا سٹارٹ کیجئے اوپر سے کبھی بھی نہیں توڑی پہلے نیچے توڑی ہے دیکھیں ٹائل پورا ٹوٹ گیا بھی اس کا دروازہ جو ہے وہ بڑھا کرتیا ہے تاکہ سیڈی میں آسانی رہے آنے جانے میں برابر دو میٹر کے جگہ دو میٹر میں سیڈی بنانا پڑے گا تو پیچیز بھی توڑ دیا ہے اور ٹوائلٹ کا بھی جو ہے بیچ میں دیوار آرہا تھا وہ بھی توڑ دیا اب تو یہ کھڑا تھا آپ کو نظر آرہا ہے نا یہ جو پہلے جو اس کا ٹوائلٹ کا جو دور تھا ادھر اس کے نیچے ایک بیم ہے وہ بیم کا اسٹیل نکالنا ہے بیم کا اسٹیل دیکھئے اب یہ بیم کا اسٹیل جو نکلے گا تو اس میں سے جانا وہ سیڈی کا جو ہے ہم لوگ اسٹیل ادھر سے کھڑا کریں گے بیم یہ توڑ کے اس میں سیڈی کا اسٹیل کھڑا کریں گے پھر ہی مضبوط ہوئے گا کیونکہ اوپر جا کے اسٹیل اتنا زیادہ کولم میں ان میں جائے گا نہیں تھوڑا تھوڑا جائے گا لیکن یہاں سے مضبوط کرنا پڑے گا اور یہ دیکھئے لاشٹ والا سلیب ہے دوسرا منجل کا کیونکہ دونوں ٹوائلٹ توڑ کے پھر سیڈی بنے گا تو یہ سلیب یہاں سے توڑنا سٹارٹ کیا بہت مضبوط ہے نیا کام ہے نا تقریباً دس سال بھی نہیں ہوا وہ میرے خیال میں تو دیکھئے بہت مشکل سے ٹوٹ رہا ہے یہ آسان ہی نہیں اتنا توڑنے میں دیکھئے دونوں سے لیپ تو ٹوٹ گیا لیکن ابھی ہم لوگ خالی گرانڈ فولور والا ہی سیڈی کا جو ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اس میں اور ویڈیو میں آخر تک بنے دے گئے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اب یہ یہاں سے مارکنگ کر لیتے ہیں سامنے لوگ جو وینٹر نہ جارا رہا ہے وہاں سے ہم لوگ سیڈی کے نیچے ریمپ کے نیچے ایک ڈور نکال دیں گے یہاں سے باہر نکلنے کے لیے کبھی بھی آنے جانے میں آسان ہی ہو جائے اس لیے ایکسٹر دور ہو جائیں گے دیکھئے ابھی جو میں نیچے بیم تو تھوڑا تھا نا وہ بیم کا سیٹرنگ کر دیا جو اسٹیپ کا مارکنگ کرنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں پر جا کے اپنا اسٹیپ اتنا اس کا ہائٹ کرنا نیچے گا یہ جو بیم جو کھڑا ہے نیچے اسٹیپ جو نکال رہے ہیں کیونکہ سیڈی کا اسٹیپ جو ہے وہ جیترے کالوالا پلائی پڑا یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے تو وہاں تا جا کے اتنا ہیٹ ہو گیا ہے اسٹیپ کا مارکنگ ہو گیا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے پہلے کبھی بھی کرو تو اسٹیپ کا مارکنگ کر لو اس کے بعد میں نیچے کا جتنا تم کو بھرائی کرنا ہے بیس انٹی کتنا اس کے حساب سے ڈاؤن کر کے اس کا سیٹرنگ کر لو دیکھئے یہ سیٹرنگ آدھا ہو گیا ہے آپ سیڈی کا سیٹرنگ ہو گیا اور اب اس کے بعد میں کریں گے اوپر والا ایک ریمپ ہو گیا یہ بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہی نظر آ رہا ہے یہاں پر یہاں سے سیڈی کا جو سٹیل ہے وہ کھڑا کریں گے یہاں سے نیچے سے اس کی وجہ سے یہ مضبوط ہوگا کیونکہ اوپر تو اتنا مضبوط نہیں ہوگا اور سائیڈ والا اوپر والا مارکنگ کر دیا ہے دیکھئے اب یہ سٹارٹ کر رہے ہیں اوپر والا ریمپ کا تو اس کے لئے سائیڈ میں تو آپ لوگ آپ کو پتہ یہ ایک مربع کو جو پلائی مارکے لگا کے مار دیا لیکن یہ سائیڈ میں تو کچھ بھی نہیں رہتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ایک سیدھا لکڑی لے کے نیچے سے اوپر تک اس کو پکا کرتا ہے اور دیکھئے یہ جو ہے نا ٹپ کا جو سائیڈ میں جو لگتا ہے سائیڈ یہ ہم لوگ اس میں اس لئے کٹنگ کر رہے ہیں اس کو سائیڈ کو کبھی بھی دوسری سائیڈ پہ ہم لوگ دوسری کام پہ اس میں کس لئے کر رہے ہیں کیونکہ سیڈی میں جگہ دو میٹر ہے تو ایک میٹر کا اپنا سٹیپ بنے گا تو اپنے پاس جو سٹیپ ہے وہ ہے ایک میٹر بیس کے تو اس لئے ہم لوگ سٹیپ نہیں کٹ رہے ہیں یہ پلائی کٹ لیا ایک اس میں اس کے اندر سے اس کو گوسا جائیں گے کیونکہ اوپر والا جو سیڈی دیکھو آپ کو نظر آنا اوپر والا سٹیپ کٹنگ نہیں کی سٹیل باندھنے کا کام شروع کرتے ہیں نیچے بندیاں ہیں جو باہر سٹیل پڑا تھا تو وہاں سے لوگ کٹنگ کر رہے ہیں ماپ لے لیا ہے تو ابھی سٹیل کاٹنا شروع ہو گیا ہے اور جلد ہی ہم آپ کو سٹیل کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے سمجھا دیں گے یہ ہے بینڈنگ وائر اپنے ادھر تو ایسے لوج ملتا ہے کھولا کھولا یہاں پر رول آتا ہے دس دس کلو کا آٹھ کلو کا ایک ایک رول آتا ہے اس کے اندر پھر ایک ایک کلو کا الگ لگ رول رہتا ہے دیکھیں اسٹیل جو ہے نا پہلے ہم لوگ یہ جو ریم پارا جسے بندہ بھی کھڑا ہے یہ ایتنا اسٹیل پرانا والا رہ گئے اس کو نہیں کٹنگ کی تھے باقی ہم لوگ اسٹیل کٹنگ کر لیے تھے جو سلیپ کا تو ابھی جو گھسا رہا ہے نا دکھ سولہ میلی کا ادھر لاشٹ میں دیکھئے اس کے اندر گھسائے گا دیکھئے اور پھر یہاں پر جو ہے کورنر میں یہ کینچی مارنا پڑتا ہے اسٹیل میں سولہ میلی کے جو اسٹیل آ رہا ہے نا ایک یاد رکھنے کا یہاں پر جو سی ڈی میں جو ہے نا سولہ میلی کا اسٹیل کام میں ہی لیتے ہیں بارہ میلی کا بلکل میں نہیں لیتے کیونکہ ڈرائنگ میں بھی سولہ میلی کا رہتا ہے اور انجنیر بھی سولہ میلی مانگتا ہے دیکھئے بسم اللہ ماشاءاللہ اسٹیل بھی بند کے تیار ہو گئی ہے بس اسٹیل کا بس سیدھا یہ بس خالی اس کو جو ریمپ کا جو کونہ آتا ہے نا اس میں کینچی لگتا ہے اسٹیل کا نیچے والا اسٹیل اوپر سے لگتا ہے اوپر والا نیچے سے لگتا ہے بس وہ یہ سیڈی کینٹ ہے اتنا وہ زیادہ وہ تھا نہیں ہے اور دیکھئے بسم اللہ ماشاءاللہ بھی اسٹیپ لگا کے آ رہے ہیں کیونکہ اسٹیپ جو ہے وہ اسٹیل کا کام ہونے کے بعد میں ہی لگتے ہیں تو اس لیے یہ بھی نیچے والا ریمپ کا بھی اسٹیل یہ اسٹیپ لگا رہے ہیں جو نیچے والا لگ گیا اب اوپر والا شروع کرتے ہیں اور دیکھئے بسم اللہ ماشاءاللہ کیونکہ ابھی آپ کو معلوم ہو گیا ہے اسٹیپ ہمارا جو ہے نا یہ ٹپا ہمارا بڑا تھا ایک میٹر بیس کا تھا تو ہم نے کٹنگ نہیں کی خالی جو سائیڈ جو ہے سائیڈ میں پلائی اس کو ہی کٹنگ کر لیے تو بھائی صاحب رڈی ہو گیا ابھی مسالہ کٹنگ کر دیا ہے کتنا بوری کا مسالہ کٹنگ کیا ہے میں بھول گیا ہوں پھر یاد آئے گا تو بتا دوں ہمیں کیونکہ یہ نیچے والا گراؤنڈ فلور کا سیڈی ہاتھ سے بھرائی کریں گے کیونکہ مسالہ پڑا بھی دو منجل کے اوپر دیکھئے مسالہ دو منجل کے اوپر ہے اور گراؤنڈ فلور میں یہاں سے مسالہ پورا نیچے جا رہا ہے تھوڑا تکلیف کا کام ہے محنت ہو ویسے تو محنت نہیں ہے لیکن بس ہوا ہے کہ بہت اوپر سے گر رہا ہے دو منجل سے اوپر سے نیچے گر رہا ہے تو پورا نیچے پورا ہو گیا چھنٹا چھنٹا لگ گیا پورا کسر کسر ہو گیا نیچے اور پھر تھوڑا ٹائم میں بارش بھی آ جائے گی کیونکہ اسی ٹائم بارش بھی آ گئی تھی دیکھئے بسم اللہ ماشاءاللہ اور یہ اپنا ایک فلور کا جو ہے نا سیڈی کا کام مکمل ہو گیا ہے بھرائی کا اور انشاءاللہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوا لیکن تھوڑا بہت تو کٹنا ہی ہوتا ہے پرانا گھر کے اندر پرانا کام میں ابھی اگلے دن یہ اسٹیپ جو ہے نا اسٹیپ کھول لیتے ہیں پلائی سائیڈ وائڈ جو بھی ہے اور پھر اوپر بارا سیڈی کی بھی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ یہ اس ویڈیو میں خالی بس یہ ایک فلور کا گراؤنڈ فلور کا سیڈی دیکھو یہ تیار ہو گیا دوسرے دن ہے پانی مانی مار دیا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو